اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈوسکوپی کے بارے میں کہ انڈوسکوپی کیا ہوتی ہے اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا خرچہ آتا ہے اس سے پہلے کیا آپ پریپریشنز کرنا ہوتی ہیں اس سے کیا رسک ہو سکتا ہے اس کے کیا کمپلکیشن ہو سکتی ہے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہی سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو انڈوسکوپی ایک دوربین کی جانچ ہوتی ہے ہے جس میں انڈوسکوپ ایک ینتر ہوتا ہے جس میں ایک کیمرہ لگاؤ ہوتا ہے یعنی کہ آپ ایک طریقی دوربین مان لیجئے کہ ڈاکٹر کو اس چیز کو وہ آپ کے ایک اوپننگ میں یا تو آپ کے اولیڈی شریف میں جو اوپننگ ہے ایسے کہ مو سے ملدوار سے یا آپ کے پشاپ کی نلی سے اندر ڈال دیتے ہیں اور سب کچھ وہ آپ کے سکرین پہ ڈاکٹر کی کمپیٹر پہ وہ سب فوٹوز کی پچھر آتے رہتی ہے اور وہ سب دیکھتے رہتے ہیں کہ اندر کیا نقصان ہوا ہے یا اندر کوئی بیماری تو نہیں چل رہی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسی اور انڈوسکوپ کے ذریعے بھی نہ کسی الگ چیرے کو لگائے وہ اسی میں صرف فورس ایفز یعنی کی چمٹی اور سیزرز کا یا بلیڈ کا بھی استعمال کر کے کوئی سرجری بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ گول بلیڈر کو نکال دیا پتری کو آپ کے پیت کی تہلی کی پتری کو نکال دیا یا آپ کے دوسرے کیڈنی کے سٹونز کو نکال دیا یا آپ کی کوئی پیس لے لیا جانچ کے لیے ماس کا پیس نکال سکتے ہیں تو یہ اس کے انڈوسکوپی کا اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ اس کے اس کو ہم ڈیاغنوسیس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کی بیماریوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی اور ٹیٹمنٹ کے لیے بھی کہ کوئی چھوٹی موٹی سرجری یا بیپسی لینی ہو تو اس کے ترک کی جا سکتی ہے اب جیسے میں نے بتایا ہے کہ کسی اوپننگ سے ڈالی جاتی ہے تو مو سے جیسے آپ کے ڈال دی تو کسی اوپننگ کی طرف نہیں یا پھر ایسی جگہ جو اوپننگ نہیں ہے تو وہاں ڈاکٹر نے چھوٹا سا کٹ لگا کے اس کو اندر ڈالتے ہیں جیسے کی پیٹ کا اندر کچھ دیکھنا ہے آپ کی جو آس پاس کے ایریاز کو دیکھنا ہے تو یہ پھر پیٹ میں تھوڑا سا کٹ لگا کے اس میں ڈال جاتا ہے جیسے کی گول سٹرون کی سرجری میں کہ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی آہ کسٹ کے بارے میں کہ اس میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے تو لگ بگ اس کی کسٹ تین ہزار سے شروع ہو جاتی ہے اور تین ہزار سے چھ سات ہزار کہیں تک بھی ڈیپنڈنگ آن کتنا بڑا سیٹ اپ ہے اس کے اکارڈنگ وہ چھ سات ہزار تک بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا اس سے پہلے صافدانی عبرت نہیں ہوتی ہیں آپ کے ڈاکٹر آپ کو کیا پکوشنز لینے کو بولتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو فاسٹنگ رہنا ہوتا یعنی کی کم سے کم بارہ گھنٹے تک آپ کو کچھ کھانا نہیں ہوتا آہ پانی آپ پی سکتے ہیں آہ آہ اس اس پروسیزر سے دو گھنٹے پہلے کوئی کلیر جوس وغیر ابھی آپ کو اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں ان سے پوچھ کے آپ دو گھنٹے پہلے تک آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی حام نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کھانا اس لیے وائٹ کری جاتا ہے کیونکہ کوئی وامنٹنگ وغیرہ نہ ہو جائے یا پھر اس کا آپ ڈاکٹر کے وزن کو جو دربین ڈالنے اس میں وہ ارچند پیدا نہ کریں ٹھیک ہے انڈوسکوپی سے پہلے اگر یہ آنٹوں کی انڈوسکوپی ہے تو آپ کے ڈاکٹر کو کوئی انیما وغیرہ یا لیکزیٹیو ویرات کو پریسکرائب کر سکتے ہیں جیسے چارکول وغیرہ آپ کا پیٹ ساف ہو جائے اور ڈاکٹر بہت اچھی طریقے سے انڈوسکوپ کے تھوڑ اس کو دیکھ پائیں آپ کے انٹرنال آرگنز کو اس پوزیزر سے پہلے ڈاکٹر آپ کے کمپلیٹ میڈیکل اسٹری لیتے ہیں آپ کو کہ کوئی پرولم تو نہیں ہے کوئی بیماری تو نہیں چل رہی کیا کیا میڈیسن چل رہی ہے وہ سب آپ کے پوری کمپلیٹ اسٹری لی جاتی ہے اور اس میں آپ کو تھوڑا سیڈیشن بھی دیا جاتا ہے اس کا ایفیکٹ آہ لگ لگ دو تین گھنٹے تک بادنے بھی رہ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ انڈوسکوپی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے تو انڈوسکوپی جیسے آپ دیکھیں آرثروسکوپی آرثروسکوپی جوائنڈ میں اگر انڈوسکوپی کر رہے ہیں تو اس کو آرثروسکوپی بولیں گے سسٹو اسکوپی یعنی کی بلیڈر کی اگر ہم دوربیوں سے چارج کر رہے ہیں تو اس کو سسٹو اسکوپی بولیں گے اسی پرکار سے اگر برانکو اسکوپی یعنی کی برانکس یعنی کی سانس کینڈلی کی چارج کر رہے ہیں تو برانکو اسکوپی تو یہ آلکہ آہ ہوتا بیسک انڈوسکوپی ہے پر نام اکارڈنگ ٹو دا اورگن وہ چینج ہو جاتے ہیں اس کو میڈیکل ٹرمیلوجی اسی طریقے سے دی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو بولا جاتا ہے آرثروسکوپی لنکو اسکوپی سسٹو اسکوپی خاص طریقے کی انڈوسکوپی میں بتانا چاہتا ہوں جو ہو کی اب ریسنٹ لی ہے بھی یہ لانچ ہوئی ہے ایک طریقہ گرہ ایولویشن ہے یہ ہے کیپسول آہ انڈوسکوپی یعنی کی اس میں ایک کیپسول کی فرم میں چھوٹا سا کیپسول اسی میں کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کھلایا جاتا ہے وہ پورے باڈی میں یعنی کی آپ کے جی ایٹی میں پورے میں جا رہا ہوتا ہے اور الگ الگ وہاں سے آپ اس کیمرے کے تو پکچر لی جاتی ہیں سارے اورگنز کی کہاں پر کیا ڈیمیج سب پتہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک بہت چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے معنی کی کیپسول نوما کیمرہ ہوتا ہے جو آپ کے شریف میں ڈالا جاتا ہے وہ پورے مو سے لے کے نیچے تک سارے آپ کے انس تک آپ کا سارے فوٹوگراف لیتا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر کہاں پر ڈیفیکٹ ہے تو کیپسول انڈوسکوپی ایک یہ لیٹس ایڈوانسمنٹ ہے اندر میڈیکل سائنس اب بات کرتے ہیں دوستو کہ کیا سائیڈ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں یا اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں انڈوسکوپی تو ایس اچ اتنے کامن نہیں ہے پر یہ کہیں پر اب کوئی بھی پروسیزر ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ انفیکشن کا خطرہ تو ہوتی ہے تو ایک انفیکشن تو ہو گیا اور ایک انجری کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ جب انڈوسکوپ اندر ڈال لیں تو بھی اندر ڈال رہنے ہیں یہ کیمرا جب اندر جا رہا ہے تو یہ فارن باڈی ہے تو کہیں ٹکرا گئی کوئی کارنر بگر آئیچ لگ گئی تو وہاں رگر لگا سکتا ہے اُت جگہ پہ انجری کر سکتا ہے وہاں پہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے جو کی اتنے ایسے جتنے کامن نہیں ہوتے کیونکہ اس کو بہت ایکسپرٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کے بعد فیور آ سکتا ہے اس جگہ پہ سویلنگ ہو سکتی ہے وہاں پہ پین ہو سکتا ہے انڈوسکوپی کی جگہ پہ جہاں پہ کٹ لگا ہے وہاں پہ ریڈنیس درد بغیرہ وہاں بھی دیکھنے ہو مل سکتا ہے مو سڑا لگیا ہے تو مو میں آپ کے جو مو کو مزہ خراب ہو سکتا ہے سون نہیں سو سکتی ہے آپ کو ڈسکمفرٹ سا تھوڑے ٹائم تک مو میں ابھی اس پروسیزر کے بعد بھی کوئی پروکوششنز آپ کو لینا ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ امیڈیٹلی کرنے جاتے ہیں آپ کو دو گھنٹے کا ریس کر رہا جاتا ہے اوبزرگ کیا جاتا ہے دو گھنٹے تک آہ میڈیکل سیٹیپ میں ہی اس کے بعد پھر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو سیڈیشن دیے گیا ہوتا ہے کوئی آپ کے دوست یا آپ کے نیبر وہی ڈرائیو کر کے گل لے جاتے ہیں اور سیم ڈے آپ کو آفیس بغیرہ نہیں جانا ہوتا ہے ریسلن ہوتا ہے آرام کرنا ہوتا ہے باقی کے کچھ دن آہ اگر خاص کر آپ کی جو گیسٹرک والی انڈسکوپی ہوئی ہے تو آپ کو سوفٹ کھانا کھانا چاہیے یعنی کہ ایسی چیز جو ہارڈ ہو وہ نہیں کھانے چاہیے دو چار دن تک آوائیڈ کرنی چاہیے ٹھیک اور اگر اس اسٹرسکوپی جیسے میں نے بتایا بلیڈر کی جانچ ہوئی ہوتی ہے بلیڈر کی دربین سے جانچ ہوئی ہوتی ہے تو اس میں پھر بلیڈ بھی آ سکتا ہے تو وہ چوبیس گھنٹے میں خود ہی کلیر ہو جاتا ہے ایسا جس کی کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر اس کے بعد بھی بلیڈ آ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تو یہ انڈسکوپی کے بارڈ ٹرم ہے یہ جس آرگن کسی بھی آرگن کی ہو سکتی ہے وہ وہاں کے سپیشلیس ڈاکٹر ہی کرتے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو ڈسپیکٹر بتایا یہ اوورال ایک جنرل ڈسپیکٹرز ہیں وہ کسی بھی انڈسکوپی کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو آئی ہوپ دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ لوگ کو شیئر کریں گے جائیں